آپ دیکھیں کہ محبت کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے تو حضرت جو ہے وہ عمر بن آس جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کا اخلاق ایسا تھا ان کا اٹیچوڈ ایسا تھا ان کا بہیوئر ایسا تھا اتنا خوبصورت اتنا اچھا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ابو بکر سے کہنے لگے انہوں نے کہا کہ ابو بکر کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال پوچھا آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ عمر سے عمر فاروق کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عمر فاروق سے کہ شاید اب میری باری آئے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا عثمانِ غنی سے کہا کہ میں عثمانِ غنی سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے چوتھا سوال پوچھا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ علی سے علی رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم beloved prophet پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لاکھو درود و سلام کہنے لگے کہ میں علی سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہنے لگے میں بڑا ہی شرمندہ ہوا کہ میں نے آپ سے یہ کیوں سوال پوچھا کہتے ہیں لیکن آپ کا اخلاق آپ کا محبت بھرا رویہ اتنا اچھا تھا اتنا زیادہ تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ میرا اخلاق اور دوسروں کے ساتھ دیلنگ کیسی ہے کیا آپ بھی دوسروں سے ایسے محبت کرتی ہیں آپ کے جو دوست ہیں جیسے ہم تو جس محفل میں بھی جاتے ہیں نا میں اگر اس کو پہچانتی نا نوشی کو یا ہائفہ کو بس میں ان کو رکھ کر کے سلام کروں گی اردگر جو لوگ بیٹھے ہیں نا میں ان کو سلام بھی نہیں کرتی دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کبھی آپ ہاتھ آپ کا اٹھا ہوتا ہے نا تو دوسرا آپ کا ہاتھ بھی نہیں دیکھتا کتا دل اداسہ ہو جاتا ہے اپنے لیے جگہ رکھتے ہیں نا ساتھ اپنی دوست کے لیے جگہ رکھ لیتے ہیں حالانکہ محفل میں سب کے لیے حقوق برابر ہے نا بڑوں کے بزرگوں کے بچوں کے بچوں والوں کے تو میری پیاری بہنوں جو ٹیو لف ہے نا جو سچی محبت ہے وہ کیا ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ محبت کے پیغام کو عام کریں آج جو ہے آج کا یہ جو دور ہے آج کا جو خاص طور پر موجودہ جو دور ہے اس میں جو ہے نا اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ محبت جو ہے اس کو عام کیا جائے کیونکہ حالات اب اس وقت یوں ہیں کہ ہر طرف نفرت ہے جھگڑے ہیں چہرے ادھر سے ادھر ہوئے ہیں باپ باپ اور ماں ماں باپ آپس میں بات نہیں کرتے والدین بچوں سے نراز ہیں بچے والدین سے نراز ہیں اور بہن بہن سے بھائی بھائی سے وہ جو محبت اور احترام کا جو رشتہ تھا نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھوس آ گیا ہے کہیں چلا سا گیا ہے اور اس سطح میں میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتی ہوں کہتے ہیں کہ ہاورڈ یونیورسٹری نے سیونٹی فائیو ائر امریکہ کی ایک بہت مشہور یونیورسٹری ہے اس نے سیونٹی فائیو ائر ریسرچ کی جو ریسرچ تھی بہت بہت لانگ ٹائم کے لیے تھی جس میں سیونٹی فائیو اڈلٹ پر انہوں نے ریسرچ کی لاکھوں ڈالر اس پہ لگائے ہزاروں لوگ اس میں شامل تھے جس میں من وومن سب تھے اور تھاؤزنٹ آف تھاؤزنٹ پیجیز پر ان کی ریسرچ تھی اور اینڈ پیج اس کا نچوڑ تھا اور ان کی جو ریسرچ تھی وہ کیا وہ ریسرچ اس بات پہ تھی کہ لائف میں کون سی چیزہ انسان کو ہیپی رکھتی ہے خوش رکھتی ہے کون سی چیز ہے وہ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے وہ یہ جائزہ لینا چاہ رہے تھے کیا چیز خوشی دیتی ہے تو کسی نے تھوڑے سے لوگوں نے کہا کہ دولت کس تھوڑے سے لوگوں نے کہا کہ حکومت تھوڑے سے لوگوں نے کہا کہ عزت لیکن جو مجورٹی لوگوں کی تھی انہوں نے یہ بات کہی کہ گوڈ ریلیشنشپ جو ہے نا گوڈ ریلیشنشپ کیپس اس ہیپیئر یہ بات انہوں نے کہی کہ جو جن کے تعلقات سب سے اچھے تھے جو تھاؤزنڈ ڈالر خرض کر کے انہوں نے جو ریپورٹ لی تھی جیسے کچھ لوگ کی عمر بہت زیادہ ہوئی تو ان لوگوں کی عمر زیادہ تھی جو جن کے جو ریلیشنشپ تھے وہ ہیلڈیئر تھے جو کمپلیننگ نہیں تھے جن کی ہائی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جو ہر وقت چون 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 کچھ بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہر وقت بچوں سے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں ہماری خدمت نہیں ہوتی سر میں مالش نہیں ہوتی کوئی دباتا نہیں ہے گرم کھانا نہیں ملتا استری تو ہے پر صحیح سے استری ہوئی نہیں بہو تو ہے پر دو ہی چوڑیاں دیئے بازو بھر کے نہیں دیا وہ بارہ چوڑیاں جو تھی نا وہ نہیں بہو نے دی اور تو ٹھیک ہے وہ تو ہم تو آئے تھے یہاں باہر امریکہ کینڈا استریلیا یا سعودیہ یا بہرین یا کہیں بھی تو پیچھے جو لوگ تھے وہ پیچھلی دفعہ بچے بیچاری وہ بہو رو رہی تھی جب پہلے بھی آئی تھی ساس تو میاں میرا اوبر چلاتا ہے سو مسائل مشکلات ہم پیٹ کاٹ کے یہاں پہ سیلیں دیکھ دیکھ کر چیزیں لیتے ہیں جو وہ آتے ہیں تو ان کو باکسز بھر کے وہ سب چیزیں لے کے دے کے دیتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر نیکس دفعہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی زیوردور کہتے ہیں وہ تو ہم نے فلان کو دے دیا وہ تو ہم نے فلان کو دے دیا پھر نیکس کی اتریاری اور پلیننگ اور پھر یہ کہ تم نے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کیا تو یعنی ہماری اپنی اولاث سے ڈیمانڈ ہماری اپنی اولاث سے مطالبات اور جس کی وجہ سے پھر ہم جب پتہ ہے کہ جب دنیا سے انسان محبت کرتا ہے کبھی خوش نہیں رہتا Always compare کر رہا ہوتا ہے Always complain کر رہا ہوتا ہے Always high اس کی expectation ہوتی ہیں اور ہمارے ہم پتہ نہیں کہاں سے یہ تصور بھی آ گیا کہ بس جیسے بیٹھ کر اب اچھے بھلی عورتیں ہوتے ہیں کہتے ہیں ہونتے تو عڑی آرام دی عمر آگئی ہے مردوں کو بھی بزرگ بنا کر بٹھا دیتے ہیں عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح ایک عورت وہ پھر گھوم رہی ہوتی ہے بھاگ رہی ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے بعض اوقات تو بہرحال انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہماری لوگوں سے سوال جو main تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی کیسے زندگی گزر رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں satisfied ہیں آپ happy ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو helpless اور hopeless جو ہے محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے majority لوگوں نے جو بات کہی اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کے نہ دوسروں سے relationship اچھے تھے اور جو دوسروں سے کوئی expectation نہیں رکھتے تھے اور جو اپنی life سے مطمئن تھے اور جو جن کے دوسروں جن سے جن کے دوسروں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں جو دوسروں سے کوئی expectation نہیں رکھتے ہیں اگر کوئی خیریت پوچھ لے تو کہتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو اور خیریت نہ پوچھے تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تیرا بھلا ہو مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا مصروف ہے مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا اس کے بڑے کام ہیں تو وہ always ان کے چہرے بھی smile رہتے ہیں خوش خوش رہتے ہیں وہ اور کچھ لوگ جائے ہیں جتنی مرضی یہاں دو دن ہوئے فون آیا آج تو نہیں آیا نا دو دن ہوئے ہیں فون آیا آج تو نہیں آیا نا جو weekly کرتے ہیں لوگ ایک week میں اس کو فرصت نہیں ملتی کہ مجھے call کریں تو بہرحال تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے قریبی لوگوں کی کیا رائے تھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ان کا معاملہ کیسا تھا کہا کہ یہ دل عائشہ کو بہت چاہتا ہے اور آج دیکھیں کہ آج ہماری میاں بیوی کی جو life ہے مجھورٹی گھروں میں بہت بٹر ہے جون جو شادی پرانی ہوتے جاتی ہیں نا تو جھگڑے لڑائیاں بڑے بڑے ہونے شروع جاتے ہیں عورتیں کہتی ہیں کہ اب میں دمادوالی ہو گئی ہوں اب میری بہو آگئی ہے اور شوہر میرا سب کے سامنے جو ہے نا وہ میری اتار کرنا نیچے رکھ لیتا ہے سب کے سامنے اور شوہر کہتا ہے کہ یہ میری سنتی نہیں ہے اب جب سے بچے ہو گئے ہیں بڑے یہ تو ہر وقت بیٹوں میں رہتی ہے بیٹیوں میں رہتی ہے بچوں میں رہتی ہے اس کو میری پروائی کوئی نہیں ہے تو بیوی کی شوہر شکایتیں کرتا ہے شوہر بیوی کی شکایتیں کرتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز گیا تھا اچھا بیوی کو وربلی ابیوز کرتے ہیں بہت زیادہ کہ تمہاری دیکھو ناک کتنی عجیب سی ہے ابھی آج یعنی ان دنوں جیسے میری لوگوں سے ڈیفرنٹ بات ہوئے تو ایک عورت بتا رہی تھی کہ میرا شوہر صرف مجھے برا بلا نہیں کہتا میری ماں باپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا ہے جب بات کرتا ہے نا میری ماں باپ کی بھی اتار کر نیچے رکھ لیتا ہے کہتی میں بہت اداس ہوتی ہوں جب میرے ماں باپ کو بھی برا بلا کہتا ہے تو کیا اللہ کے نبی کا یہ اخلاق تھا اور ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بات پر نراز ہوئے باپ تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جیسے لگ رہا تھا مارنے کے لیے آئیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا فوراں جاگے پیار نبی صلی اللہ کے گود میں سر دے دیا پیار نبی صلی اللہ نے ایسے کر کے چھپایا اور کہا کہ پھر کیسا آج میں نے تمہیں بچایا تمہارے ابو سے ابو بکر صدیق سے میں نے تمہیں کیسا بچایا تو صیرت میں بڑے خوبصورت واقعے جو ہے نقشیں اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب پانی پیتے تھے نا لیکوٹ جو پیتے تھے تو جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موں رکھ کر وہ پیتی تھی نا اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر پیتے تھے پیار سے حضرت عائشہ کو آئش کہتے تھے محبت بھرا نام اور ہمارے ہاں نام کون سے ہیں تضلیل والے نام زلط والے نام ان کو نیچہ دکھانے والے نام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں جو ہوں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا خلاق کیسا ہے ہمارا کردار کیسا ہے ہم سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں تو ہمیں نہ اپنے گھر والوں سے اپنے بارے میں رائے لینے چاہیے اگر میں ساس ہوں تو میری بہو کی میرے بارے میں کیا رائے ہے اگر میں بہو ہوں تو میری ساس کی میں بیوی ہوں تو میرے شوہر کی میں شوہر ہوں تو میری بیوی کی میرے بارے میں کیا رائے ہے آج بچے جو ہے نا وہ باپ کے قریب نہیں آنا چاہتے وہ کوئی مجھے ایسے کسی کی شکایت ملی تو کہ بھی وہ بہو جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی تو میں نے وہ قرآن کی سٹوڈنٹ بھی تھی میں نے اس کو توجہ دلائی کہ دیکھو تمہارے شوہر کی جنت ہے یہ ہے وہ اس کو سمجھایا کہنے لگی کہ ٹیچر میں تو تیار ہوں پوری طرح جو ان کا بیٹا ہے نا وہ ہی ان کی آپس میں نہیں بنتی بیٹا ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو میں کیا کروں تو آج جو ہے یعنی یہ جو قطع رحمی ہے یہ جو ہمارے معاملات خراب ہیں اور یہ جو یعنی یہ حدیث سے پتا چلتا ہے صحیح مسلم کی رائع وائد ہے کہ قطع رحمی جو ہے نا پل سے رات پر راستہ روک لے گی جو لوگ پل سے رات سے گزریں گے نا لیکن ان کے رشتہ داروں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے بولتے نہیں ہیں خواہ وہ سسرالی ہیں بچوں کے ننحال یا ددحال تو میرا میکہ ہے یا میرا سسرال ہے تو اگر میرا شوہر کے بھی اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں ماں سے بہن سے بھائی سے والدین سے تو مجھے فکر ہونی چاہیے کہ میرا اور میرے شوہر کا بہت اچھا تعلق ہے نا تو اس کی جنت خطرے میں ہے اسی طرح میرے تعلقات اگر خراب ہیں تو شوہر کو فکر ہونی چاہیے تاکہ مل کر ایک دوسرے کی جنت کی جو ہے فکر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیسا آپس میں میاں بی بی کا رشتہ تھا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور ایک دفعہ وہ کوئی برطن میں کھانا لے کر آ رہی تھی سر پر برطن رکھاوا آ رہی ہیں جبریل علیہ السلام آئے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ عورت جو برطن میں کچھ کھانا چیز لے کر آ رہی ہے نا اسے میرا اور اللہ رب العزت کا سلام پیش کیجئے اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی جو ہے نا وہ سلام پیش کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی ہوئے اسی دن ایمان لائیں اور سب سے پہلے جو پیچھے جن عورتوں میں سے جس نے نماز پڑھی پیارے رسول کے پیچھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسا اچھا رشتہ تھا آج میں اور آپ عورتیں کہتی ہیں نا میری تنخواہ یہ میری پی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کی پی ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں پڑھتی ہوں وہ تاجرہ تھی بہت مشہور بزنس وومن تھی امیر تری خوبصورت بھی تھی لیکن انہوں نے اپنی ساری دولت دین اسلام کی سربلندی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاکر دھیر کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے تھے ان کو فارغ رکھا بچوں کی تعلیم و تربیت میں وہ مصروف رہی جب لوگ باتیں کرتے جب کبھی آپ اداس ہوتے جب آپ کا سینہ کٹتا جب کبھی آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے اور ایک دفعہ وہی رک گئی تھی تو زم میں لونی زم میں لونی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے ان کو تسلی دی تھی کہ آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں آپ غم غساری کرنے والے ہیں آپ غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں آج والدین کا جو بچوں کے ساتھ سلوک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا کہتا ہے آج ہم گھروں میں ایسے ہیں جیسے پولیس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سختی ہے کیا یہ سیرت سے ملتی ہے سختی جو آج ہمارے گھر کے اندر شوہر میں ہے باپ میں ہے بھائیوں کے اندر ہے کہیں بھی سیرت میں نہیں ملتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ جو ہیں اگر آپ گزر رہے ہیں نا آپ کو بچے نظر آتے تو آپ آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرتے آپ ان سے ہاتھ ملاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی حضرت معاذ بن جبل کی مجھے اس وقت ایک حدیث جو ہے وہ یاد آ رہی ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نماز کے بعد کے جو اسکار ہے نا تو ایک دن انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جو ذکر تھا نماز کے بعد کا جو دعا پڑھنی چاہیے تو ان کو سکھائی اچھا سکھائی کیسے آپ ذرا اب وہ حدیث کے الفاظ جو ہیں ان پہ آپ غور کریں میں بڑی اس کو جب بھی کبھی اس کو پڑھتی ہوں تو اس سے میں بہتی متاثر ہوتی ہوں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نوشی آپ ذرا مجھے اپنا ہاتھ دیں کہتے ہیں کہ اخذہ بے یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اب آپ دیکھیں کہ جب میں کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لوں تو یہ کس چیز کی علامت ہے یہ لف کی یہ محبت کی ایکسپریشن کی آپ میں سے ہر شخص دوسرے کا ہاتھ لے دائے ہاتھ دوسرے کا جو آپ کے قریب بیٹھا ہے نا اس کے ہاتھ کو ہول کر کے رکھیں آپ دیکھیں آپ کی کیا فیلنگ ہو رہی ہے آپ ہی لے نا ہاں کہ فیارے رسول نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے یا معاذ آپ دیکھیں یا معاذ جیسے میں آپ کا نام لوں اور پھر کہنے لگے واللہی لا احبک خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اب دیکھیں ہم کتنا اس محبت کا ایسے اظہار کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتی ہوں پھر کہنے لگے اسی کا یا معاذ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دو تین دفعہ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر کہنے لگے کہ میں ایمفیسائز کرنا وسیعت کرنا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں لا تدعونا فی کل صلاح ان تقول کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی مت بھولنا اور وہ کیا تھی اللہم اعینی اللہم اعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت تو یہ اچھا کہان ہی کہتے جب سٹاپ کرتے ہیں تو اس پہ جزم دے دیتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اللہم اعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت یہاں پہ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سکھائی تو ایک دعائی ہے نا ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بے وکوف نہ ہو گدا نہ ہو اس جانور کو کتنے دن لوگ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ دعا پڑھو اس کو تو کچھ نصیبی میرے پھوڑ گیا یہ نکمہ یہ جو ہے نا یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں اس کو نہ نماز آتی ہے نہ دعائیں آتی ہیں اب آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بچے کا حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ ہاتھ میں لیا ہے نوجوان تھے کہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دو سمبل کہ تم مجھے بہت عزیز ہو آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی مجھے شرم آتی ہے لیکن یہ نہیں چلے گا وہ اس کو بہت میرہ ہوتا کہ ماں مجھے ہگ نہیں کرتی ہے میں داڑی بچھا کہ مجھے نہیں چھتا حالی کہ میں چھنٹی محرم نشتہ ہے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یعنی کس طرح پیار کرتے ہیں تو اگر دیکھیں یہ جو دین ہے نا ہم اگر پولیسمین اور دروغہ قرآن مجید میں جیسے صورت فجر میں آتا ہے کہ لستالیکم بے مسائتر کہ تم ان کے اوپر کوئی دروغہ تو نہیں ہو بلکہ کیا ہو کہ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تم ان کے لئے پیغام ان کو پہنچا دو تو آج اتنی سختی ہے کہ اب بچے دین سے نہ متنفر ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یوں ہی دین کا نام آتا ہے نا بچے سے نماز پوچھنے کا آواز ترخ ہماری آواز تلخ ہو جاتی ہے کرخت ہو جاتی ہے اور ساتھی ہم یوں جیسے کہ پتہ نہیں ہم ہمیں پتہ نہیں اپنی نمازوں پہ فخر ہے اپنی عبادت پہ یا اپنی تربیت پہ وہ محبت وہ سمائل وہ سختی یعنی قرآن نماز پردست کارف دین کے ساتھی سختی کا تصور آجاتا ہے یہ دین کا تصور نہیں ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے یہ میرے بیلویڈ پروفیٹ کی سنت نہیں ہے ہے نا تو ہمارے بیلویڈ پروفیٹ کی سنت کیا ہے محبت پیار دعا سکھائی ہے پر کیسے سکھائی ہے تو بچوں کو بھی محبت سے پیار سے اچھے طریقے سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا ہمیں سیرت سے اور کیا بات پتا چلتی ہے کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے اور وہ اس طرح ہمارے پاس سے اٹھ کر جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے نہیں تعریف ہی نہیں ہمیں بسترک اور ہمیں چھوڑ کر وہ پھر مسجد نبی کا روح کر لیتے یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا آنا آئے تھے تو اس لیے رات کو شوہر کے ساتھ تھے تو اس لیے اور شام میں دعوت کی تیاری کر رہے تھے اور رات میں وہ دعوت اتنی پھیلی ہوئی تھی تو یہ کیسی سیرت ہے یہ کیسی جھنڈیاں ہیں یہ کیسا جشن ہے عمل کے میدان میں جو ہے ہم اتنے پیچھے جو ہے وہ کیوں رہ گئے پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے آج کوکروچ نظر آتا ہے مونے کے اببہ آپ کدھر ہیں ادھر کوکروچ نظر آ گیا ہاں نا وہ مکڑا سپائیڈر نظر آ گیا پریشان ہوتے ہیں بچے بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کیا کریں گے اگر وہ ایک سپائیڈر کو مار نہیں سکتے اگر وہ ایک کوکروچ کو مار نہیں سکتے اور محمد بن قاسم اور حضرت اسامہ بن زید سترہ چھوٹی سی عمر کی تھی تو لشکر کی ان کو امیر مقرر کر دیا تو یہ ایک مدت کے شب و روز ہوتے ہیں جو ایسے قیادت یوں نہیں رکھی جا سکتی تو آج سیرت پر عمل کرنے میں آج کے جو مسلمان ہیں میں اور آپ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی ٹریننگ نہیں کی ان کو بہادر نہیں بنایا ہم خود بہادر نہیں ہیں ہم ڈرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ایمان کو دل کے اندر رکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تابعین سے کہا جو ان کے فالرز تھے کہ تم رسول کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو زیادہ نمازیں پڑھتے ہو تم زیادہ دور دوب کرتے ہو مگر وہ تم سے زیادہ بہتر تھے خدا کی قسم وہ تم سے زیادہ بہتر تھے تو انہوں نے پوچھا ہے ابو عبداللہمان وہ کیسے کہ روزے ہم زیادہ رکھیں نمازیں ہم زیادہ پڑھیں اور زیادہ ہم محنت کر رہے ہیں اور پھر صحابہ ہم سے زیادہ اچھے تھے کہنے لگے کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ بے نیاز اور آخرت کے بہت زیادہ طلبکار تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے دنیا میں تو رہنا اپنے صحابہ کو سکھایا پر آخرت میں جینہ سکھایا ایک دفعہ ایک مالِ غنیمت میں ایک ریشمی رمال آ گیا ریشم کا ٹکڑا تھا بڑا ہی خوبصورت نرم اور صحابہ جو تھے نا جیسے آپ آئیے دیکھیں کہ بریزہ ہے یا کیا چمکتا ہے تو اب آپ دیکھیں تو خالہ جان ہے نا پر دیکھیں کیسا اچھا ہے رنگ انہوں نے اپنے مطابق بزرگوں والا ہی پینا ہے لیکن کپڑا اگر آپ دیکھیں تو بیسٹ کپڑا ہے نرم بھی ہے ملائم بھی ہے اور جیسے شادی وغیرہ پر بھی ہم پہن سکتے ہیں اچھی بات ہے اللہ نے ان کو دیا اور ان کے بچے اپنی جنت کمارے ہیں تو اب اچھی چیز کو دیکھ کر صحابہ کیا کر رہے تھے تو یوں یوں کر کے نا تو اس کو ہاتھ سے نا یوں یوں کر کے دیکھنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر رہے تھے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے ارے تمہیں یہ رمال پسند آیا ہے ارے تمہیں یہ ریشم کا جو ٹکڑا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے کہا سعاد بن معاز کو جو جنت میں لباس ملے نا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ جن کی ڈیتھ جب ہوئی تھی تو ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی تھی جب ان کی قبر کھو دی گئی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ رحمان کا عرش ہل گیا ان کی ڈیتھ پر سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ انسار کے انسار میں ایک لیڈر تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محاجر صحابہ میں ان کا مقام تھا تو ان کا جو تھا مدنی انسار میں تھا تو اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمیں کوئی چیز کسی کے اب کڑا دیکھتے ہیں دیکھیں ان کی انگوٹھی دیکھتے ہیں اور ان کے کپڑے دیکھتے ہیں تو ان کی گاڑی گاڑی واہ کیا پجارو گھر کیا اس کو بسورت ہے دیکھیں بھے صوفہ کمال کا ہے ہے نا تو اب گھر جاتے ہیں تو اپنا تو صوفہ اچھا نہیں لگتا گھر میں تو دلی نہیں لگتا سوچتی ہوں کہاں کسمت پھوٹ گی کہاں شادی ہوگی میرے دیکھو کیا ہے دیکھو وہ بھی ہمارے ساتھ یہ ہے وہ تو بعد میں آئے منہ کے اببہ وہ تو بعد میں آئے گھر بھی لے لیا پجارو بھی آگئی ان کے کتنے کاروبار چل رہے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ وہ سود پر ہے کہ نہیں ایسی دنیا کی دور میں آگے جاتے ہیں کہ بس کہتے ہیں کہ اس کا یعنی اگر رنگ سفید ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو پیٹ پاٹ کے سفید ہی کر لیں رگڑ رگڑ تو ہم نہ دنیا پہ نقد اپنے دل کو ہار دیتے ہیں لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیسی قنات کی زندگی تھی کیسی سادہ زندگی تھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے حالات اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادار کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنے چاہیے اگر کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں دنیا داری کے لحاظ سے تو قنات کرنے چاہیے جو کچھ بھی ملائے نا اس پر بہت شکر گزار ہونا چاہیے ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا فرش پر لیٹے تھے چٹائی تھی چٹائی کے آپ کے جسم پر نشان تھے تھوڑی سی خجورے تھی پانی تھا مشکیزے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر رونے لگے صحابہ یعنی آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے کہنے لگے قیسرو کسرا کے بادشاہ تو دنیا کے مزے لوٹیں دو جہان کا بادشاہ اس حال میں تو آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو تو میری پیاری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے اور آپ کو پھر کیا پیغام دیتی ہے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں ہم فرائز کی ادائیگی کریں اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے اور وہ حج کر چکے ہیں بتائیں ذرا تو اب کتنے لوگ ہیں جن پر فرض ہے اور ابھی تک کیا نہیں ایک سونے کے سیٹ کے بعد دوسرا سیٹ ایک پلات کے بعد دوسرا پلات ایک گھر لاہور میں ایک اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے اور یہاں کے لیے میں اور آپ آنسو بہاتے رہتے ہیں کہ کرائے کے گھر میں ہوئے ہوئے کرائے کے گھر میں ہے نا تو جنت میں گھر کی کتنی پلاننگ ہے یہاں کی امیگریشن کے لیے کتنی قربانیاں کی ہیں بابل کی گلیاں چھوڑی ہیں رشتہ داروں کو چھوڑا ہے بہن بھائی چھوڑے ہیں اچھی اچھی جوبے چھوڑی ہیں یہاں کی امیگریشن کے لیے اور جنت کی امیگریشن کے لیے پھر کیوں نہیں چھوڑتے پھر قربانی کیوں نہیں کرتے پھر سیرت کو زندہ کیوں نہیں کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیوں نہیں اپناتے تو سنتیں بہت سی ہیں لیکن جو سب سے بڑی سنت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ انسان ہدایت پا جائے وہ محسن انسانیت تھے وہ دائی آزم تھے وہ رحمت اللہ العالمین تھے مکی دور کا پورا سفر جو تھا وہ ایک ہی چیز کے گر جو تھا وہ گھوم رہا تھا اور وہ کیا تھا کہ انسان ہدایت پا جائے اور آپ نے اسی کے لیے جو ہے وہ طائف کا زندگی کا مشکل ترین سفر کیا آپ جو تھے وہ لہو لہان ہوئے آپ زخمی ہوئے پھر آپ نے مکہ کو چھوڑا تو مدینہ کی طرف حجرت کی تو دین اسلام کے لیے آج آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو دعوت پہنچی ہوگی تو کتنے ہیں جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور یہ سب سے کچھ قسمت ہے کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تو مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے نا جو سیرت کا اصل پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان ہدایت پا جائے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کریں کہ اللہ ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیں اللہ ہماری ہستی میں پوری طرح اتر جائے اور پھر میرے شعور میں شامل ہو جائے پھر وہ اللہ میری کمائیوں کا مالک بن جائے پھر وہ میری یادوں میں سما جائے اور پھر وہ اللہ میرے کردار میں چھا جائے اور میں اپنے رب کو پھر ایسے پکڑوں کہ سخت سے سخت حالات بھی جب ہونا تو میں ڈگمگا ہوں نہیں پھر یہ سخت سے سخت حالات بھی ہوں تو پسابے قحف کی طرح اپنے ایمان کی حفاظت کروں پھر بی بی حاجرہ کی طرح کہوں کہ یہ میرے رب کا اگر فیصلہ ہے تو میرا رب مجھے کبھی زائع نہیں کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی پر تکلیفیں نہیں آئیں زندگی میں ساری اولاد فوت ہو گئی سوائے ایک بیٹی کے ان کی زندگی میں اور میں سوچتی ہوں میرے تین بچے ہیں بس ایک ہی تو میری زندگی میں گیا ہے دو ابھی باقی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں کہ ساری اولاد جو تھی وہ چلی گئی سوائے ایک بیٹی کے لیکن اور کتنے غم ہوئے مکہ والوں نے قدر نہ کی تائف والوں نے پتھر مارے اہد والوں نے زخمی کر دیا مدینہ کا زمانہ دیکھیں کیسا زمانہ تھا اس کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر کیا کہا لا تصریب تو سیرت پر عمل کیا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو ماف کریں آپ نے اپنے ذاتی جو دشمن تھا کبھی اسے انتقام نہیں لیا سب کو ماف کیا حمزہ رج جو تھے حضرت صحابی حضرت حمزہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی نے جو شہید کیا تھا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی جو ڈیڈ بوڈی تھی اور جیسے ان کا مسلح کیا گیا تھا کہ ان کی شرمگاہ ان کا قلیجہ ان کا دل ان کا کان ناکس جو جسم کے ازار کاتے گئے تھے غزبہ احد میں دشمن نے ایسے کیا تھا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ ان کے دوست بھی تھے چچا بھی تھے ہم عمر تھے تقریباً دو تین سال کا فرق تھا کہتے ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو ایسے روتے کبھی نہیں دیکھا گیا ہچکیوں سے آپ کی ہچکی بند گئی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حضرت حمزہ کو پھر معاف کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا آپ کی بیوی تھی واقعہ ایک کتنا مشہور ہے کیسے آپ نے معاف کیا اور آپ ہی نہیں آپ نے ایسی ٹریننگ کی کہ آپ کی زیر تربیہ جو صحابہ تھے ان میں ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی معاف کر دیا تو میری پیاری بہنوں اصل پیغام جو ہے جو سیرت کا پیغام ہے اور وہ جو ہے وہ عمل کا پیغام ہے وہ اطاعت کا پیغام ہے وہ جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا پیغام ہے وہ دوسروں کو معاف کرنے کا پیغام ہے وہ حقوقی ادائیگی کا پیغام ہے وہ عصار اور قربانی کا پیغام ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا پیغام ہے وہ اپنے ہمارے جو ریلیشنشپ ہیں ان کو اچھا کرنے کا پیغام ہے روٹوں کو منانا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جانا ہے کسی غم غصار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا جو میرے غم میں گھولا گیا اسے میں نے دل سے بھولا دیا تو آج میں اور آپ جو دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں تو آج امت مسلمہ جو ہے جو کلمہ پڑا ہے اس کلمے سے اس کی زندگی کو کتنی نصوت ہے تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ آج میں اور آپ عمل کا ایک اصول لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بات نہیں کریں گے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اپنے چند پھوٹ کے انسان پر ہم دین اسلام جو ہے اس کو نافذ کریں گے ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں گے اور ہم اپنی زندگیوں کو صیرت کے مطابق ڈھالیں گے آج بیڈیا کا دور ہے آج باڈی ایمیجز پر زور دیا جاتا ہے آج ادھر کھڑے ہیں تو ایک سیلفی بن رہی ہے ادھر کھڑے ہیں تو ایک سیلفی بن رہی ہے اور ایک سیلفی فرشتے بھی ہماری بنا رہے ہیں وہ جب میں جھوٹ بولتی ہوں جب میں دھوکہ دیتی ہوں جب میں نماز نہیں پڑتی جب میری زبان بہت چلتی ہے قینچی کی طرح تو میری وہ سیلفیاں بھی بن رہی ہیں میری وہ پوز بھی اللہ کی زمین جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں تو اور میں نے اور آپ نے اپنے کمرے کی پرائیویسی ہم ہر چیز کوئی کام ہی نہیں رہ گیا کہ فیس بک ہے یوٹیوب ہے سوشل میڈیا ہے بس ہم اس کے پیچھے جو ہے نا انداد ہوں جو ہے ہم اور ہمارے بچے مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور آپ کی سیرت جو ہے اور آپ کا مشن اور آپ کا پیغام جو ہے اس کو زندہ کرنا ہے تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے اور عام طور پہ جو ہے میں اور آپ کہتے ہیں کہ کیسے عمل کریں کوئی مثال نہیں ملتی تو ہمیں مثال بننا ہے اور اللہ کے نبی کی مثال زندہ ہے صحابہ کی مثال موجود ہے ہمیں مثال بننا ہے ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا کرے دعا کر لیتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقینا عزابا نار ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقینا عزابا نار رب برحمهما یعنی صغیرہ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر یا حی یا قیوم یا اللہ اللہم اجعلنی شکورہ واجعلنی صبورہ واجعلنی فی عین صغیرہ وفی عائن الناس کبیرہ اللہم زدنا وَلَا تَنْقُسْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَعَاتِنَا وَلَا تُهْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُعْسِرْ عَلَيْنَا وَأَرْدِنَا وَرْدُعَنَّا اللہم اِنِّي اسْأَلُوكَ حُبَّك وَحُبَّ مَن يُحِبُك وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِ حُبَّك اللہم اجعلنی حُبَّك حَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِد اللہم اَلْهِمْنَا رُشْدًا وَعِذْنَا مِن شَرِ نَفُوسِنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ يَا اللَّه يَا غَفَّار يَا سَتَّار يَا اللَّه يَا شَفِيَ الْقُلُوب اللَّهُمَّ اَن تَشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُك وَلَا يُغَادِرُ سَقَمَا جو بیمار ہیں ان کو سیتے کاملات آ کر جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے رب زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے رب اے انہونی کو انہونی کو ہونی کرنے والے بی بی مریم کو مریم علیہ السلام کو بن شہر کے اولاد دینے والے رب جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے ترستے ہیں یا رب العزت تو ان کو نیک اور سوالے اولاد اتا کر جن کو اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے ان کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق اتا کر یا رب العزت جو کرزدار ہے ان کو کرزوں کے بوجھ سے نکال ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا تردو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین یا رب العزت جو دنیا سے چلے گے ان کی مغفرت کر دے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہو منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتبفہو علی الامان ولا تحرمنا اجرا ولا تدلنا بادا یا رب العزت آپ سے کشمیر شام پاکستان ہندوستان افغانستان امریکہ کینیڈا اسٹریلیا دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر چاہتے ہیں یا رب العزت کشمیر کے مسلمان شیبے ابی طالب کی طرح جو ہے وہ گھاٹی میں ہیں جیسے مکہ کے مسلمان تھے اس گھاٹی سے نکلنے کا اس کرفیوں کے ٹوٹنے کا غیب سے کوئی انتظام کر دے یا رب العزت جب ابراہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پہ تو تُو نے کیسے اباہ ویل بھیج کر حفاظت کی تھی یا رب العزت کوئی غیبی مدد کر کہ جو بھی مسلمان جہاں جہاں جیلوں میں ہیں تنگی میں ہیں کرفیوں میں ہیں اور دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں ظالموں کے شکنجے میں ہیں یا رب العزت ان کے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے یا رب العزت ہمارے گناہوں کی سزا دوسرے مسلمانوں کو نہ دے اللہ تُو ہم سے کبھی نراز نہ ہونا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں یا رب العزت ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے بہت سے زندگی کے لمحات کو ضائع کر دیا تو ہم سب کو معاف کر دے یا رب العزت تیری نعمتوں کا اقترار ہے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے بس تُو ہمیں معاف کر دے یا رب العزت تُو ہمیں بخش دے یا غفارو یا ستارو یا اللہ تُو ہمیں بخش دے ہمیں ہمارے جو بچے ہیں انہیں ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ہمارے دلوں کا سکون بنا دے ہمارے دلوں کی دھڑکن بنا دے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے ہمیں ہمارے بچے ہمارے شہر ہمارے گھر جو ہیں ان کو لٹنے سے بچا لے یا رب العزت ایمان کی دولت سے مالہ مال کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرنے کی توفیق عطا کر دین اسلام کی جو لوگ سربلندی کی کوششیں کر رہے ہیں اس میں ہمارا نام بھی لکھ لے ہمیں امن پیس کو پھیلانے والا بنا دے ہمیں ہمارے اندر ہمیں اچھا انسان بنا دے ہمیں اچھا مسلمان بنا دے ہماری بہن جس نے آج یہ محفل سجائی ہے یا رب العزت تو اسے راضی ہو جا اس گھر پر اپنی رحمتیں نازل کر تو اسے پیار کر اس کے بچوں اس کی اولاد اس کی نسلوں میں نیکی لکھ دے ان کو نیک اور سوال اولاد رزق حلال میں وسط عطا کر اور یا رب العزت تو اس کے ساتھ بہت اچھا اپنے خصوصی پیارے بندوں والا معاملہ کر یہ ہماری بہن اور جو دوسری بہنیں آج اس کے بلانے پہ آئیں ہیں قریب سے اور دور سے ایک دوسرے کو رائٹ دی ہے یا رب العزت تو ان کا آنا قبول کر لے تو ان کا بیٹھنا قبول کر لے اپنے بلاویڈ پروفٹ کی اور قرآن کی باتیں سننا قبول کر لے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم یا رب العزت ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دل تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے دل تو شیطان کے وسوسوں میں بہت جلدی آتا ہے تو ہمیں سنبھال تو ہمارے دل کو بدل دے تو شیطان کی چالوں سے ہمیں بچا لے اس کے واروں سے بچا لے تو اپنا کرم کر دے تو اپنے کرم کی ایک نظر کر دے تو داتا ہے ہم محتاج ہیں تو غنی ہے ہم فقیر ہیں تو ہماری جھولی بھر دے تو ہمارے دل کو پیوریفائے کر دے تسکیہ کر دے یا رب العزت اس دل میں آخرت کی محبت دے دے اس دل میں اپنی محبت دے دے جو بچے جمان ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے دے دے بچے اور بہن بھائی جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پاس کر دے یا رب العزت ان کو پاس کر دے اور ہمارے اور ہمارے سب سے جو تعلقات دوسرے قریبی لوگوں سے ہیں وہ بہت اچھے کر دے سب سے راضی ہو جا ربنا تقبل منا انکانت السمیو العلیم وصول اللہ تعالی لاخیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین